مزیراعلا محسن نکوی نے کھڑک سنگھ حویلی اور اکبری محل کی اصل حالت میں بحالی کے پروجیکٹ کا باقاعدہ آگاز کر دیا شاہی قلعہ میں کھڑک سنگھ حویلی اور اکبری محل اصل حالت میں بحال ہوں گے کھڑک سنگھ حویلی اور اکبری محل کی بحالی سے سیاحت کو فروغ ملے گا کھڑک سنگھ حویلی کے کمروں کو تزین و عرائش کے بعد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا نائی ٹورز کا احتمام کیا جائے گا وزیراعلا محسن نکوی نے کھڑک سنگھ حویلی اور اکبری محل کی مختلف حصے دیکھے اور گہی تلچسپی کا اظہار کیا وزیراعلا محسن نکوی کو کھڑک سنگھ حویلی سے برامد ہونے والے پرانے جہاز کے انجن کے بارے میں بتایا گیا وزیراعلا محسن نکوی نے کھڑک سنگھ حویلی سے برامد ہونے والے قدیمی نوادرہ بھی دیکھیں وزیراعلا محسین نکوی نے کھڑک سنگھ حویلی اور اکبری محل میں بحالی کے جاری کاموں کا جائزہ لیا کھڑک سنگھ حویلی کے بالا کھانے اور بالا کھانے کی چوبی چھت کا بھی معاینہ کیا وزیراعلا محسین نکوی کو کھڑک سنگھ حویلی کی دیواروں پر موجود پلس تر اتار کر نانک جندی انٹو کے بارے میں بتایا گیا وزیراعلا موسیٰ نقوی نے کھڑک سنگھ حویلی اور اکبری محل کی بحالی کی پروجیکٹ کو جلد از جلد تکمیل کی ہدایت کر دی اس موقع پر وزیراعلا کے ہمراہ صوبائی وزراء ڈکٹر جعوید اکرم منصور قادر آمیر میر اصفر علی ناصر مشیر وہاب ریاض چیف سیکٹری سینئر میمبر بورڈ آف رینیو چیرمن پلاننگ اینڈ بورڈ آئی جی پولیس سیکٹری اوقاف سی سی پی او ڈیپٹی کمیشنر اور مدل کا حکام بھی موجود تھے وال سیٹی اٹھارٹی کے سربراہ کامران لاشاری اور دیگر ماہرین آرکیالوجی نے پروجیکٹ کے تکمیل کے بارے میں تفصیلی پریفنگ دی